کل عمران خان کو دس سال سزا ہو گئی قومی راز افشا کرنے پر قومی سلامتی سے کھیلنے پر آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی یہ لوگوں کو چور چور کہتے رہے وہ کہتے تھے نا کہ وچو مچو کھائی جاؤں تو رولہ پائی جاؤں یہ لوگوں کو چور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سرخرو کیا یہ پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے چور ثابت ہوا ہے میں اس کی بیوی کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوں میں کسی کی تکلیف پہ خوش ہی نہیں مناتی لیکن ایک نظام آسمان سے بھی چلتا ہے یہ نہیں ہو سکتا میرے پہ کیا الزام تھا میرے پہ کوئی چوری کا الزام نہیں تھا میں بھی کسی کی بیٹی تھی کسی کی بہن تھی کسی کی ماں تھی میرے پہ چوری کا الزام نہیں تھا میرے مجھے سزا صرف اس بات کی ملی کہ باپ کا ساتھ کیوں دیا باپ کے ساتھ کھڑی کیوں ہی لیکن بشرا بی بی پہ یہ الزام نہیں تھا بشرا بی بی سے توشا خانہ بشرا بی بی کے اوپر توشا خانہ سے ہیرے جوارہات لے کر ہیروں کے سیٹ لے کر گھڑیاں لے کر بیچنے کا چوری کر کے بیچنے کا الزام تھا جو ثابت بھی ہوا آج جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا اگر کوئی وزیراعظم چوری کرتا ہے اور اگر کوئی وزیراعظم کی بینی چوری کرتی ہے تو کیا اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے اور قانون حرکت میں نہ آئے کہ وہ وزیراعظم ہے یا وزیراعظم کی بینی ہے بتاؤ نارو والوالو میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے آج یہ بات اور اللہ کرے کہ جو ہمیں برداش کرنا پڑا وہ کبھی ان کو نہ سینہ پڑے میں اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کو لندن میں چھوڑ کی آئی اور اپنے باپ کے ساتھ میں نے گرفتاری دی اڈیالا میں میں اپنے والد کے ساتھ رہی والد پاس ہی ہوتے تھے لیکن مجھے ملنے کی اجازت نہیں تھی وہی پر مجھے اپنے والدہ کے گزر جانے کی خبر بھی ملی میں کہتی ہوں اللہ کرے یہ کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو اس کے بعد جب مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی تھی نارو والوالو میں اپنے والد کو جب جیل میں ملنے گئی انہوں نے میرے والد کو دفتر میں جیل کے آ کر میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کیا نواز شریف نے کہا ایک جملہ کہا اس دن نیب سے ایک جملہ میری بہنوں نواز شریف نے جب نیب مجھے ان کے سامنے گرفتار کرنے آئی تو نواز شریف صاحب نے کہا میرے سامنے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورتی باہر آ رہی تھی نا تو کر لینا تھا گرفتار تو میں یہ یاد رکھنا نیب والو نواز شریف نے کہا کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا اور آج دیکھ لو نواز شریف نے اپنا مقدمہ ساکب نصار پہ نہیں چھوڑا نواز شریف نے اپنا مقدمہ عمرتہ بندیال پہ نہیں چھوڑا نواز شریف نے انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاؤں گا اور اس نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا آپ پہ چھوڑا اور آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو کس طرح اللہ کے فضل سے سرخ روح کیا